یہ مناظرہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں پاکستان تحریکیان کے چرمن امران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہے کیونکہ بڑا امتحان کا واقعہ ان کے لیے جو ابھی زخمی بھی ہیں میں نے سنے کہ کئیوں کی حالت بڑی خستہ ہے تو ان کے لیے بھی ساری قوم کے دعائیں ہیں میری اس کے اوپر چار اوبزورویشنز ہیں سب سے پہلے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر عمل ہوتا تو ملک میں یہ جو تھوڑی بہت بھی دہشت گردی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے ایسے کہ بڑھتی جا رہی ہے یہ نہ ہوتی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو جسٹس قاضی عیسیٰ کی لگ رہا ہے ایسے کہ بڑھتی جا رہی ہے یہ نہ ہوتی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو جسٹس قاضی عیسیٰ کی پوری رپورٹ ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ اس میں آپ کہیں کہ یہ ان کے اوپر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی صفائییں پیش کریں وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک ایسے جج نے وہ رپورٹ بڑی تفصیل میں جو لکھی تھی اس کے اوپر ابھی بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بڑی کئی چیزوں کی نشاندہ ہی ہوئی ہے جو ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ نیشنل ایکشن پلان میں کہ پولیس کو جب تک پولیس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا یہ رینجرز یا یہ فوج کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ وہ دہشتگردی ختم کریں گے پولیس جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ایک معاشرے کے اندر وہ ادھر انٹیلیجنس گیترنگ بھی ہوتی ہے وہ علاقے میں بھی لوگوں کو جانتے ہیں اور جتنا آپ کی پولیس کی سٹینڈرڈ اونچی ہوگی اتنا ہی آپ کی چانس ہے دہشتگردی کو صحیح معنی میں جنگ جیتنے کی پختون خواہ کے اندر ہماری پہلی باری آئی یہ تین سال صرف پہلی دفعہ تحریک انصاف کو باری ملی ہے آج پاکستان کی مثالی پولیس ہے اور یہ کوئی ہم نے جادو نہیں کیا یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنلائز کرنا ہے ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹسائز کرنا ہے ہم نے پولیس کو غیر جانبدار بنانا ہے ہم نے اس کو پروفیشنلائز کرنا ہے ہم نے اس کی بھرتیاں سفارشوں پہ نہیں انٹی ایس سسٹم کے اوپر کرنی ہے جس کی وجہ سے کوئی ہم نے بڑا ہمارا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے ہم نے کیونکہ ایک ایک اماندار اور پروفیشنل آئی جی کو لا کے اور ان کو پھر بلکل کوئی مداخلت نہیں کی آج کرائم بھی نیچے گئی ہے پختونخواہ کی پولیس کو آپ انٹرنیشنل لیول سے آپ کمپیر کر سکتے ہیں جو ہم نے ایکٹ پاس کی ہے پولیس ایکٹ پختونخواہ کی اسیمبلی سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب اسیمبلی میں بھی تحریک انصاف پیش کرے گی وہ ایکٹ سندھ اسیمبلی میں بھی پیش کرے گی وہ جو ایکٹ ہم نے پاس کی ہے پختونخواہ میں جو کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کرتا ہے کوئی انٹرنس نہیں ہوتی یہ ہم اتنی دیر یہ دیکھتے آئے ہیں کہتے آئے ہیں کہ جناب پولیس کو ٹھیک کریں گے پولیس بگڑ رہی ہے پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی پنجاب میں اور سندھ میں تو ایک ہم اسیمبلی میں وہ لے کے آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون اس کو سیبوٹاج کرتا ہے اگر ان کی نیتیں صاف ہیں اگر یہ پولیس کو پروفیشنائز کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو واقعی لوگوں کی فکر ہے تو یہ اس ایک کو پاس ہونے دیں گے اسیمبلیز میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پولیس کو ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتے اس لیے کہ انہوں نے انتقامی کاروائی کرنی ہوتی ہے پولیس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو مروانہ ہوتا ہے ایک سا جوڈیشل کلنگ کی ہے انہوں نے جھوٹی ایف آئی آرز کاٹنی ہوتی ہے انہوں نے ساری اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں وہ آرائیونڈ میں بیٹھ کے ان کے خاندان ان کا بیٹا وہ شباز شریف کا وہ حمزہ وہ ایسے چوز اپوائنٹ کرتا ہے جب آپ اس طرح کی پولیس کو پولیٹسائز کریں گے کراچی میں اس سندھ میں بھی آپ حال دیکھ لیں پولیس کا یا پنجاب میں بھی دیکھ لیں اور چھے دفعہ باریاں لے چکی ہیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور جس طرح جب تک یہ ایکٹ پاس نہیں کریں گے چھے دفعہ اور بھی باریاں لے لیں کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا یہاں پولیس کو دوسری چیز دوسری چیز دیکھیں فاتہ ریفارمز کی سخت ضرورت ہے ضرب عزب کا اگر فائدہ اٹھانا ہے تو فاتہ ریفارمز یعنی فاتہ کو اور پختونغاہ کا مرجر اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح جس طرح لوگ واپس جائیں گے فاتہ میں ان کے اندر اگر ہم نے ابھی سے قدم نہ اٹھا ہے ریفارم نہ کیا ان کے اندر واپس آ سکتی ہیں دہشتگرد بلکہ وہاں نوجوان جن کو نوکریہ نہیں مل رہی جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں وہاں کچھ کوئی چیز کھڑی نہیں ہے جب تک وہاں ریبلیٹیشن نہیں ہوگی وہ لوگوں کے پاس جب روزگاری نہیں ہوگا ان کے گھر برباد ہوئے ہوئے ہیں اور وہ جب دیکھیں گے کہ دہشتگرد یا جو بھی طالبان اگر بیچ میں ان کے آگئے وہ پھر سے شروع ہو سکتا سب کچ اس لیے فوری طور پہ پختونخواہ کا اور فاتا کا مرجر کرنا چاہیے ان کو جوائن کرنا چاہیے بیٹھ کے پھر آہستہ آہستہ جو قوانین ہیں وہ پختونخواہ کے آہستہ آہستہ وہاں جانے چاہیے ان کے ساتھ بشاورت کر کے فاتا کے لوگوں سے لیکن جو پیسہ خرچ کرنا ہے ریبلیٹیشن کے لیے وہاں اجڑا ہوا ہے فاتا وہ ہوگا تب جب وہاں کوئی سسٹم بنے گا وہاں جب لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں تاکہ اس کے ذریعے پیسہ خرچ کریں ابھی جو پیسہ بھی جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے کرپشن میں چلا جاتا ہے تو فاتا ریفارمز یا پختونخواہ کا اور فاتا کے دوسرا بڑا اہم ایشو ہے ابھی تک کوئی اس کے پر توجہ نہیں دی جا رہی کیابنٹ کی میٹنگ تھی جس پہ یہ پاس ہونا تھا میں نے سنے وہ انہوں نے ملتوی کر دیا اس سے نقصان ہو رہا ہے ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور تیسری کہ اگر آپریشن رینجز کا ہو سکتا ہے کراچی میں تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا کس سے بچا رہے ہیں یہ کیا انہوں نے پالے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو دہشتگرد ہیں اور وہ دوسروں کے پیچھے جانا ہے ہمارے کو نہیں جانا یہ جو گوڈ اینڈ بیٹ طالبان یا ٹیرریس کی بات کرتے ہیں ضروری ہے کہ اگر اگر مسئلہ ہے اور سارے پاکستان افٹر افیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں یہاں آپریشن کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں شباز شریف نے کہا جناب کے طالبان کو میسج دی چند سال پہلے کہ جناب پنجاب میں کچھ نہ کرنا باقی مرتے جائیں لوگ وہاں سے پنجاب میں نہ ہاتھ لگانا یعنی یہ اگر ایٹیٹیوڈ ہے ایک سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کا آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں ایک ملک کٹھا ہو کے یہ دہشتگردی کی جنگ جیتے گا اس لیے میں ابھی بھی کہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے دسکت کی ہوئی ہے ہم سب کی کنسنسس تھا اس پلان کو فوری طور پر امپلیمنٹ کریں کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں یہ جو تھوڑا بہت امن آیا ہے ضرب عزب کے بعد اور یہ کراچی کے آپریشن کے بعد بھی یہ اگر ہم نے اب ایکٹ نہ کیا یہ سب ضائع ہو جائے گا اور مشکل یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نواز شریف کو سوائے پینما کے اپنی آپ جان بچانے کے لیے پینما کی اور ان کی گورنمنٹ کو ان کے وزیروں کو سوائے پینما کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں بھی گورننس دینی ہے دیکھیں اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا ساری دنیا کی دموکرسیز میں یہ ہونا تھا کہ جب ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا جو پینما کا ہے تو ان کو کسی اور کو پرائیم منسٹر بننا دینا چاہیے تھا اپنے آپ کو کلیر کر کے واپس آتے یہی یوسف رزا گلانی کو مشورہ نواز شریف نے دیا تھا کہ آپ رزائن کر کے ابھی اپنے آپ کو کلیر کر کے واپس آئیں نواز شریف کو کلیر کر کے اس لیے آنا چاہیے تھا گورنمنٹ کام ہی نہیں کر رہی ساری گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو بچانے کے لیے ان کی کرپشن بچانے کے لیے خان صاحب آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی خاص ذکر کیا الزام یہ لگایا جاتا ہے اور چودری نصار نے برملا بھی کہا کہ کل ادم تنظیمیں جو ہیں وہ بے ضرر ہیں ان کو دیشت گردی سے الگ کرنا چاہیے نیشنل ایکشن پلان کے اندر انتہا پسند تنظیم اور کل ادم تنظیمیں دونوں نیشنل ایکشن پلان کے اندر ان تنظیموں خلاف کاروائیاں آپ سمجھتے ہیں کہ چودری نصار وجہ ہیں وزیر داخلہ جو ہیں اور وفاقی حکومت جب عمل نہیں کرے گی تو سوائی حکومتیں کس طرح عمل کریں گی دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ میں ریپیٹ کرتا ہوں ساری پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ہوئے اس کے اوپر ایمکیو ایم الطاف حسین نے ایک گھنٹہ ڈیلے کروایا اور پھر الطاف حسین نے بھی اس کے اوپر ایمکیو ایم سے سائن کروایا جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو جب ساروں کا کنسنسس ہے تو کیوں نہیں اس کے پر عمل ہو رہا یہ پوچھنا چاہیے کل شہریار خان کی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب فائنل جو ہے وہ پی ایسل کا پاکستان میں ہوگا اور ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹے بعد میکسیمم سمجھتے ہیں کہ کوئی بینو لقوامی سازش بھی ہے پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے دیکھیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ میسج ہو کہ لاہور میں جو فائنل کرنا ہو اس کو پاکستانی پلیئرز تو نہیں ڈریں گے لیکن فورنرز جو ہیں وہ تو ڈر جائیں گے نا اس چیز سے تو ہو سکتا ہے ان کو ڈرانے کے لیے کیا اور میں کہہ نہیں سکتا خان صاحب اگر ہم کرکٹ کے ایک لیجنڈ عمران خان سے یہ پوچھیں کہ کیا وہ پی ایسل کا فائنل لاہور میں چاہتے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہوگی دیکھیں میں تو پی ایسل سارا پاکستان میں چاہتا ہوں میں صرف ایک نہیں چاہتا کہ صرف فائنل لاہور میں ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فورنرز ڈرتے ہیں ان باہر اور زیادہ اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو باہر اور زیادہ خوفتاری ہو جاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو فورنرز ہیں وہ ڈرتے ہیں اور وہ جو سری لنکا کا بس کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایک انٹرنیشنلی یہ تاثر چلا گیا کہ پاکستان ایک سیف جگہ نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے انٹرنیشنل ٹوز کے لیے اوکی؟